سلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیاد گل سی ہوں گے اور میٹ ٹرم کے پیپر اچھے سے ٹیمٹ کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میٹ ٹرم کے بعد آپ کو کتنی چھٹیاں ہوں گی اور نیکس کلاسز جو ہیں ان کا آگاز کب ہوگا تو سب سے پہلے میٹ ٹرم کی چھٹیاں آپ کو کتنی ہوں گی آپ یقینہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایک منت یا دو منت چھٹیاں ہوں گی ٹھیک ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ کو میکسیمم جو چھٹیاں ہو سکتی ہیں وہ ون ویک ہو سکتی ہیں منت چھٹیاں کب ہوں گی آپ کو جب آپ کے فائنل ٹرم کے پیپر ہوں گی اس کے بعد آپ کو ایک منت چھٹیاں ہوں گی دین آپ کا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے اور میٹر میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اس میں جسٹ آپ کو ون ویک چھٹیاں ہو سکتی ہیں یا اس سے کم ہوں گے تو ریزلٹ آپ کا کب آئے گا کلاسز آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گی ریزلٹ آپ کا تقریباً ایک منت بعد آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل بھی ریزلٹ کا انتظار نہیں کرنا اپنی سٹڈی آپ کے کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو آپ نے بھی سٹڈی سٹارٹ کر لینے ہیں بکوز فائنل ٹرم کے لیے آپ کو میٹ ٹرم کی نسبت زیادہ پڑھنا ہوگا تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کے کلاسز جو ہیں وہ کب سٹارٹ ہوں گے جیسے کہ میٹ ٹرم اگزیم آپ کا کب تھا جنوری ٹین کو وہ تو ہو گیا اور میٹ ٹرم کے پیپر جو تھے وہ آپ کے ختم ہونے تھے ٹونٹی ٹو کو تو آج ٹونٹی وان ہو گیا ہے کال آپ کے پیپر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی کلاسز جو ہیں کلاسز آفٹر میٹ ٹرم اگزیم وہ سٹارٹ ہوں گی جنوری ٹونٹی فور کو ارس مین کا آپ کو دو تین چھٹیاں ہی ہوں گی ٹونٹی ٹو کو آپ کے پیپر ختم ہو رہے ہیں ٹونٹی ٹرم کو ایک چھٹی ہو گی اور ٹونٹی فور کو آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دیر جو ہے وہ ابھی آگے چلی جائے بکاوز کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کے بھی پیپر اگین ہوں گی جن کے پیپر میس ہو گی یا جنہوں نے 10 سکیٹویل کیا ہیں ان کے پیپر ابھی ہوں گے تو ہو سکتا ہے ایک دو دن آگے چلی جائے آپ کی کلاسز تو اگر آپ کی کلاسز کے دن آگے جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو انفارم کر دوں گی ابھی تک یہی ہے کہ آپ کی کلاسز ٹونٹی فور کو سٹارٹ ہو جائیں گی ایک چھٹی جسٹ آپ کو ہوگی تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مزید انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کا لائک